سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور ضرور دمائی ایک گھنٹہ تاکہ آپ کو ملتے رہے ہیں لیٹسٹ خبروں کی نوٹیفیکیشنز ساون اور دیو کے دیو مہا دیو کا بہت گہران آتا ہے ساون کا مہینہ بھگوان شف کو اتیند پریہ ہے اس لیے دیشبر میں سبھی شف مندروں میں شردھالوں کی بھاری بھیر پہنچتی ہے شف وقت ساون سومبار کے دن اپواس رکھتے ہیں پرانوں میں بتایا گیا ہے کہ انہیں دنوں کی اپیکشہ ساون میں شف کی سچے مند سے پوجہ کرنے پر کئی گناہ لاب ملتا ہے آئیے جانتے ہیں ساون سومبار کے ورت کے نیم اور ورت ویدھی شری دیوی طلاب مندر کے پندیت انوب شاستری کا کہنا ہے کہ ساون کے مہینے کے سارے سومبار کے ورت رکھنے پر مہا دیو اتیندھ خوش ہوتے ہیں اور بھکتوں کی سبھی منوکامنائیں پوری کرتے ہیں جلندہ سے ون نیوز نیت ورک رپورٹ جوری اتیندھ خوش ہوگا آیا Device ملتا ہے بھگوان شیو تو آپ کو پتا ہے شیو شموان دو جانے بھگوان شیو کے سامان کوئی دوسرا ہے ہی نہیں بھگوان شیو کے پاس میں آپ کو جس بھی منو کامنا کے ساتھ جائیں گے وہاں سبھی منو کامنا ہے پونہ ہونے والی ہیں اس سمائے آج پرثم سوموار ہے بھگوان شیو کا دودھ کشودک گنگا جل اور گنے کا رش اتیاد گنے کے رش سے جو ہے ماں لکشمی کی پرابتی ہوتی ہے دکھ دکی دھارا سے ابشک کرنے سے پتر رتم کی پرابتی ہوتی ہے کشودک سے ابشک کرنے سے روک کا ناس ہوتا ہے اس طریقے کا جو ہے ترہ ترہ کے سامگریوں سے ابشک کرنے سے انہن پرکار کے پھل پردان کرتے ہیں بھگوان شیو اور کیا کیا جیسے ساون کے مہینے کے سنا ہے ساون کے مہینے کے جو سوموارا رکھتا ہے اس کا ورد رکھنے سے کافی لاب گھتا ہے یہ سراؤن کے بھرت جو ہے شبھی پرکار کے پھلوں کو پردان کرنے والا ہے گرندوں میں لکھا ہے بھگوان شیو پران میں یا ودیت ہے اور آپ جس بھی منوکامنا سے اس بھرت کو دھارن کرو گے بھگوان شیو سبھی کی سبھی منوکامنا اپن کریں گے